بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں آباد رکھیں آمین ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے بہت مزید کی ریسیپی لے کے آئی ہوں میں بنا رہی ہوں بومبے چکن بریانی سب لوگ بنانا جانتے ہیں لیکن اس کو میں آپ کو اپنے طریقے سے بنانا سیکھاؤں گی اور میں نے سب سے پہلے چیزوں کی کٹنگ نہیں کیا میں ساست کٹنگ بھی کر رہی ہوں ساست میں بنا رہی ہوں اس لئے میں نے اسے کوئی سیٹ بیٹ کر کے نہیں رکھا بہت جلدی تھی آپ کو جیسے کہ معلوم ہے میں اکثر ریسیپیز جب بھی بناتی ہوں بہت جلدی میں بناتی ہوں لیکن میں پھر شوٹ بھی کر لیتی ہوں آپ لوگوں کے لئے کیونکہ میرا چینل کا مقصد زیادہ جو ہے وہ بیگنرز کے لئے ہے اس لئے میں کوئی پلینڈ ریسیپیز نہیں بناتی ہوں جب بھی میں بناتی ہوں تو ساست میں ریسیپی شوٹ بھی کر لیتی ہوں اور بنا بھی لیتی ہوں اب میں نے پین میں 1 کےچی پیاز ایڈ کر دیا ہے اور اس میں میں نے 1&5 کپ آئل ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں سب چیزوں کی کونٹیٹی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اور آپ یہاں پر بھی نوٹ کرتے جائیے اب میں نے اس میں 3 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اسے فریش چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم میرے پاس پیسٹ بنا رکھا تھا تو وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اصل میں ہمیں بنا بنا کے جو ہے وہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اسے ٹیبل سپون میں ڈالنا ہے تو وہ کتنی کونٹیٹی ہے اگر اسے ویسے آپ کو دکھانا ہے تو اس کی کتنی کونٹیٹی بنتی ہے اب میں نے اس میں جو ہے چیکن ایڈ کر دیا ہے اور چیکن کی کونٹیٹی جو ہے 2 کےجی ہے میں نے لیک پیس اور تھائی پیسٹ لیے تھے یہ میں کسی کے لیے بنا رہی تھی تو پھر ان کو لیک پیس اور تھائی پیسٹ چاہیے تھے ٹھیک ہے اب میں اس کو فرائے کر لوں گی میں نے بہت زیادہ پہلے یہ نہیں ہے کہ پیاز کو گلایا ہے میں نے جس پیاز کو گولڈن براؤن کیا ہے جنجر گارلک پیسٹ جو اس میں شامل کیا ہے اس کی جو رو سمیل ہے وہ ختم کیا ہے ساتھ ہی میں نے چیکن ایڈ کر دیا اور چیکن کو میں نے اس میں گلنے کے لیے رکھتی ہے میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کیا ہے اور اسے لڈ لگا کے میجیم فلیم پر پکنے کے لیے رکھتی ہے چیکن تھوڑا سا گلہ ہے تو اس میں میں نے تقریباً ہاف کیجی جو ہے وہ ٹماتر شامل کر دی ہیں میرے پاس فروزن تھے آپ چاہیں تو فریش بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو پیس بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ اس میں ساسپ کوک کرتے جائیں ہر چیز بہت اچھ سے گل بھی جائے گی کوئی چیز کی آپ کو پیس بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کی بہت پہلے پیس بنائیں اب جس ساسپ کوک کرتے جائیں چیزیں اچھی پتی بھی جائیں گی اور گل بھی جائیں گی اب میں نے یہاں پر 1 کیجی سے کچھ زیادہ آلو تھے جن کو میں نے یہ بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لیا اور بہت بڑے بھی نہیں ہیں لیکن بہت چھوٹے بھی نہیں ہیں تو وہ میں نے اس میں شامل کر دیا تھے بومبے بریانی میں اکثر ہوتے ہیں ہم لوگ اکثر جو بریانی ہے وہ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں جیسے مرضی ہم بنا لیتے ہیں اب میں نے اس میں شان کے دو پیکٹ بریانی مسالے کے ایڈ کر دی ہیں کیونکہ یہ بریانی جو ہے اس میں رائس جو تھے وہ ٹو کیجی ہیں اور چکن بھی ٹو کیجی ہے آلو بھی جو ہیں تقریبا 1.5 کیجی ہے تو اس لیے بیٹمنٹو اس کے پیکٹ ایڈ کیے تھے اگر آپ چاہیں تو گھر کے مسالے شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے کیونکہ یہ جلدی میں بنایا تھا تو اس لیے پھر میں نے شان کے بریانی مسالے ایڈ کر لیے اور شان کا جو بریانی میں سب مسالے اچھے ہوتے ہیں لیکن ہمیں شان کا بریانی مسالہ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے میں اس کو بہت اچھے سے مکس کر لوں گی لیکن آپ نے جب اس میں چمچ چلانا ہے تو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے سلانا ہے تاکہ اس میں آپ کا جو چکن ہے وہ بھی نہ ٹوٹنے پائے اور آلو جب گل جائیں تو وہ بھی نہیں ٹوٹیں اور مسالہ جو ہے بلکل لگنے نہیں پائے اور اس طرح مسالہ اچھی طرح چکن میں اور آلو میں مکس بھی ہو جائے تو یہ بہت ایزی ریسیپی ہے آپ اس کو بہت احتیاط سے بنائیں تو بہت اچھی بنتی ہے یہ بریانی اور بریانی تو سب کی بہت فیوریٹ ہوتی ہے لیکن اگر اچھی بنے تو پھر سب لوگوں کو بہت پسند آتی ہے اب میں نے اس میں ون ٹی سپون نمک ایٹ کر دیا ہے ون ٹی بل سپون میں نے چلی فلیکس ایٹ کی ہے بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا گھر کا مسالہ بھی ایٹ کر دیا جائے دل کو تسلی ہو جاتی ہے نمک میں نے اس لیے زیادہ ایٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے رائس میں بھی ایٹ کرنا ہے رائس جو ہے وہ میں نے پہلے سے بیگو کے رکھ دیئے میں اور ان کو بھی مساست بوائل کر لوں گی رائس جو ہے وہ آپ پہلے سے بیگو کے رکھتے ہیں تو پھر وہ بہت اچھے پتے ہیں اب میں نے اس میں ون ٹی بل سپون جو ہے پوشک دھنیا شامل کر دیا ہے اس کی پوشک بہت اچھی آتی ہے اب میں نے تھوڑا سا پانی اٹ کیا ہے تاکہ مسالہ جو ہے جلنے نہیں پائے اور اچھے سے اس میں میکس بھی ہو جائے چکن میں اور آلو میں دیکھیں پیاز بھی بہت اچھے سے گل گیا ہے اس میں اور ٹماٹر بھی بہت اچھے سے گل گئے ہیں اور کوئی آپ کو نہ ٹماٹر نظر آرہا ہے نہ پیاز نظر آرہا ہے تو اس لئے اس کا پیسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب میں نے اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے فوڈ کلر ایٹ کر دیا اورنج فوڈ کلر اس سے ایک چکن میں اور آلو کا جو کلر ہے بہت اچھا سا جو ہے آجائے گا کیونکہ بریانی میں چکن کا کلر اور آلو کا کلر اچھا لگتا ہے پہلے سے اگر آپ ایٹ کر دیں تو آپی گریوی کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے پھر جب آپ اسے رائس میں ایٹ کرتے ہیں تو وہ اور سیادہ اچھا نکل کے آتا ہے اگر آپ ویسے رکھتے ہیں تو پھر وہ ڈرائی ڈرائی سا رہ جاتا ہے دوسری طرف میں نے پانی بوائل رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے کچھ جو ہے مسائلے اٹ کر دیں جس میں کہ زیرہ ہے لونگے ہیں دارچینی کے ٹکڑے ہیں بھڑی الائچی ہے اور میں اس میں تین سے چار جو ہے تی سپون اس میں میں نمک اٹ کر دوں گی اور اب میں نے اس میں تقریباً سات آٹھ جو ہے وہ گرین چلی سے اٹ کر دیں بھڑے والی اگر آپ بہت زیادہ تیکھا کھاتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے بہت زیادہ تیکھا نہیں بنانا تھا بریانی ویسے بہت زیادہ سپائسی اچھی لگتی ہے لیکن ہم لگ بہت زیادہ سپائسی نہیں کھاتے آپ دیکھیں میری گریوی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے دوسری طرف چاول جو ہے وہ بہت زیادہ گلانا نہیں کیونکہ میں نے ان کو دم پہ بھی رکھنا ہے اس میں بھی گل جائیں گے اب میں اس میں تھوڑا سا آئیل اٹ کیا ہے تاکہ چاول آپس میں جوڑے نہیں چاول کا جو دانہ ہے وہ کھلا کھلا ہو چاہیے اور یہاں پر میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا یا نہیں چاول کی کونٹری جو ہے چاول جو ہے چاول چکے تھے اب میں نے بھڑے پتیلے میں ایک لیئر چاول کی لگا دی ہے اور میں اس میں گریوی ایٹ کر رہی ہوں آپ دیکھیں کہ چکین کا کتنا اچھا کلر ہے اور اب آپ کو یہ درائی درائی سا لگ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے بہت اچھا اگر اس میں بہت جدہ گریوی ہو تو بلکل چاول اس میں مکس ہو جاتے ہیں اور چاول کھلے خلے نہیں لگ ہے اور آپ کوشش کیجئے کہ گریوی ہے وہ سینٹر میں ڈالا کر کیجئے کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ پھلا دیتے ہیں وہ پھلا لگا دوں گی اب میں اس میں فوڈ کلر ایڈ کر دی اور میں فوڈ کلر کبھی بھی پانی میں مکس کر ایڈ نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا اور اس ایسے جو دم میں اس کا کلر آتا وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے میں گرین چلی اور دھنیا پودینہ ایڈ کر دیا کچھ لیمون کے سلائس ایڈ کر دی ہیں اور میں اس کو دم لگا دوں گی 10 سے 15 منٹ کے لیے میں دم پہ رکھا تھا اور آپ بھی اپنے چاوال کی حساب سے دیکھ لی جی گا کہ چاوال اکپا کتنا کھوک رہتا ہے تو پھر آپ اسے مکس کیجئے گا اور پھر اسے سرپ کر دیں میں مکس کی ویڈیو ریکارٹ نہیں کر پائی تھی پھر میں اسے سرپ کر دیا تھا ای ہوپ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنا بہت سا خیال لکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ